السلام علیکم پاکستان کونی سیوہ جاپان ابھی میں نکلا تھا باہر تو ٹوکیا آئے تھا میں نے کہا چلے ایک یہ یونی کیول لوگ کے نام سے کوئی سٹور ہے تو اوپر جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں تو میں نے کہا چلے یہاں پر جاتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں کیا کیا یہاں پر میں خود فرس ٹائم آ رہا ہوں تو میں نے کہا چلے اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھتے ہیں کیا یہاں پر اور کیا ان کی چیزیں وغیرہ ہیں اور کیا کیا ملتا ہے تو جا کے دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں دیکھیں یہ باہر سے اس طرح ہے اور یہ جو ہے گاڑیوں کی اور سائیکلوں کی پارکنگ ہے تو ابھی میں نے سائیکل کھڑی کی ہے تو یہاں سے اندر سے لفٹ بھی جاتی ہے اور یہ جو ہے اس کی سیڑھییں بنیوئی ہیں یہاں سے بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں تو میں سیڑھیوں سے آگئے ہوں میں نے کہا کون آپ جائے تو لفٹ کے انتظار کریں ایک فلور ہے اس کا تو آگئے یہ اس کی انٹرنس آگئی ہے آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ اور یہ تو سٹور ہے میرے خیال سے کپڑوں کا اور مجھے نہیں پتا تھا لیکن چلیں اب پتا چل جائے گا اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں یہ انٹری آگئی ہے اس کی یونیکلو کے نام سے یہ سٹور اور یہاں پہ سمپل کپڑے مطلب جیسے آپ کو کہیں نا سمپل کپڑے وغیرہ ملتے ہیں مطلب ہر چیز سمپل سمپل پڑھی بھی یہاں پہ مطلب سمپلی سٹی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کپڑے جائے آپ کو میں دکھاتا ہوں اس طرح کے پڑے ہیں لیڈیز اور جنٹس کے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سارے لگے ہوئے ہیں اور لوگ انجوائے کار رہے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ چیزیں بغیرہ لگی ہوئی ہیں پینٹس آگئے ہیں آگئے لیڈیز بھی اور جنٹس بھی یا سارا اس پہ مطلب لیڈیز اور جنٹس دونوں اور زیادہ آپ کو دیکھنے ملیں گے سمپل سمپل اور اچھی چیزیں ہیں تو کافی اچھا مجھے برینڈ کا سٹور لگ رہا ہے تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں اس کو یونیک لو کے نام سے تو بس یہ دیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ میں چیزیں ساری یہ دیکھیں شرٹس وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور پینٹس وغیرہ لگی ہوئی ہیں تو یہ سوکس وغیرہ آگئی ہیں زیادہ تاری آپ کو دیکھیں پینٹ اور شرٹ سمپل ہی نظر آرہی ہیں دیکھیں کوٹ بھی آگئی ہیں گرمیوں کے لئے یہ نکل وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں اور یہ شرٹس وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور یہ اپر وغیرہ لگی ہوئی ہیں فل بازو ریٹ اس کا کتنا ہے یہ چار ہزار یان کا مطلب دس روپے کام چار ہزار یان کا تو ریٹ ان کے جیسا پھر وہ کہنام ہے سٹور ہے تو بیسے ان کے ریٹ بھی ہیں لازمی سی بات ہے جتنی اچھی شاپ ہوگی اتنی اچھے ریٹ بھی ہوں گے ابھی وہ یونیکلو سٹور دیکھنے کے بعد یہاں پہ ایک ڈوکوم جو اسے میں بڑی مشہور سن ہے تو ان کے موبیلز بھی ہیں جا کے اندر آپ کو ان کے ریٹ بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میرے پیچھے ڈوکوم اور شاپ آگ یہ لکھا ہوا ہے تو اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کو ان کے موبیل چیک کرواتے ہیں دیکھیں یہ فورٹین پرو لکھا ہے اور ساتھ اس کے ریٹ لکھے ہیں انسٹالمنٹ میں بھی اور اگر آپ نے کیش بھی لینا ہے تو اس طرح بھی تو یہ فورٹین پرو میکس آگیا ساتھ اور یہ سارے اس کے ریٹ لکھے میں چودہ پرو میکس پانی سو بارہ جی پی ون ٹیرابائٹ ایک سوٹھائی جی پی اور دو سو چھپن جی پی اور یہ دیکھیں یہ چل رہا ہے موبیل مطلب جس طرح آپ نے جو موبیل لینا ہے تو فورٹین پرو میکس فورٹین پرو پر پیٹس لکھے اور ساتھ یہ دیکھیں یہ کچھ ڈوکو مو کے اپنے موبیل آ جاتے ہیں پھر یہ آپ پتہ نہیں کون سا موبیل ان کا اپنا موبیل ہے ڈوکو مو کا یہ لگے میں موبیل اور یہ تھوڑی بہت اسیسریز لگی میں ہیں اور کچھ موبیل لوکل کمپنی کی بھی لگے میں یہ دیکھیں یہ کورس پر آگیا سارے تو ساری ڈوکو مو کے اپنی کمپنی ہے جیسے برینڈ کی چیزیں دیتے ہیں یہ لوگ یہاں پر گلیکسی کے موبیل آ گیا گلیکسی A23 یہاں سے آن کریں یہ دیکھیں یہ گلیکسی کا موبیل آ گیا A23 گلیکسی A54 اور یہ گلیکسی اسٹوانٹیٹو آ گیا اسٹو پانچسو یہاں سے موبیل آ گیا گلیکسی کے اور یہ سارے تین کلرس پڑے ہیں یہ گلیکسی ایس چونٹیٹو ہے یہ دیکھیں ان کے پیلس لگے میں آئی پیڈ پرو اور آئی پیڈ ایر یہ چیزیں لگی ہیں اور یہ موبائل 14 پلس پڑھا ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ شاید ڈمی پڑھی ہاں یہ ڈمی پڑھی نہیں یہ ڈمی نہیں ہے موبائل ہے صحیح تو پہلے میں سمجھوں ڈمی پڑھی ہی ہے اور یہ آئی فون 14 پڑھا ہوا ہے صرف یہ دیکھیں چل میں برکنگ آلت میں آپ چیک کر سکتے ہیں موبائل میں سے کیمرہ آگیا کیمرہ آن کرتے ہیں دیکھیں کتنا صاف کیمرہ اس کا دیکھتے ہیں اس میں اپنی فوٹو زیادہ ہیں ہمڈا ساتھ ساتھ یہ کتنی پیاری تصفیرش میں آرہی ہے تو گائز میں ابھی تھوڑا سا آگے آنے کے بعد آپ کو ایک انٹرسٹک چیز دکھاتا ہوں مطلب جبان کا قبرستان دکھاتا ہوں تو یہ میرے پیچھے ان کا جو ہے مندر ٹائپ جس کو کہہ سکتے ہیں یا ان کی وہ جو مذہب جو بھی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ان کا مندر آگیا ہے اور یہ میرے پیچھے کچھ بنا ہوا ہے بوٹ ٹائپ نا تو میں نے کہا چلے آپ کو جاپان میں قبرستان بھی دکھاتے ہیں کہ جاپان میں قبرستان کیسے ہوتے ہیں اور یہ کیا کیا ان کی چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ پانی کے لیے پڑھے ہوئے ہیں اور یہ نام سے پڑھے ہوئے ہیں جن کا نام ہے مطلب جن کی بالٹی ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے وہ اپنی بالٹی اٹھاتے ہیں پانی بڑھتے ہیں قبر کو صاف کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ قبرستان ان کا ایسا ہے جاپان میں قبرستان ایسا ہوتا ہے اور یہ مثال کے طور پر اگر ان کی یہ مطلب پہلے جو فوت ہو جائیں تو پہلے اس کو جلا لیتے ہیں جلانے کے بعد اس کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں جو فوت ہوا ہوتا ہے اس کی ہڈیاں جو ہے اس قبر کے اندر دفنا دیتے ہیں مطلب ایک خندان ایک گھر کی ایک ہی قبر ہوتی ہے اس کے اندر وہ لوگ جو ہے سارے خندان والوں کی ہڈیاں جاتی ہیں تو جس طرح مثال طور پر یہ قبر بنی ہوئی ہے اب اس مثال گھر میں چار بند ہیں تو چاروں فوت ہو گئے ہیں تو چاروں کی ایک یہ قبر ہے اس کے اندر یہ اپنی ہڈیاں دفناتے ہیں اور آ کے اپنا جو بھی مطلب انہوں نے کہہ سکتے ہیں بازت کرنی ہوتی وہ یہاں آ کر کرتے ہیں تو یہ جپانیوں کا جو ہے قبرستان آگے یہ دیکھیں ایک بوتیا بھی بنا ہوا ہے تو گزر رہا تھا میں نے کہا چلیں آپ پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ جو ہے جپانیوں کا قبرستان ایسا ہوتا ہے تو آپ کو بڑا مزہ ہے ہوگا ویڈیو میں میں نے کہا چلیں آپ کو بھی ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی چیزیں جو دکھاتے جائیں تو ابھی یہ دیکھیں میں نے سیکر رکھی و یہ یہاں پر بھی بلو کلر کیا ہے تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھی گائز کو بھی یہاں پر دکھاتے ہیں کہ مندر بھی شاپ بھی اور وہ سٹور بھی تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوتی رہے گی دعاوں میں یاد رکھی گا چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولے لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ پاکستان